ہلو جی اسلام علیکم ولکم ورک ٹو میر چینل تو کیسی ہے میرے یوٹیوب فیملی امید کرنا خوش ہوں گے ہاریہ سے ہوں گے آج آپ کے لئے لیکن ہوں چکن فائیڈ لیک کی ریسپی بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں باول میں میں نے سب سے پہلے لے لی جی ہری میرچو کا پیسٹ اس میں اب جائے گا جی دکلسن کا پیسٹ اس کے علاوہ جی اس میں ہم نے لیمن کا جوس سیٹ کر دینا یہ دیکھیں جی اس میں سے ذرا بیچ نکال لی جیگا اور اس کے بعد اس کی ہلکی سے کی مکسنگ اب اس میں جو ہم نے سپائسیز ایڈ کرنے ہے وہ ذرا دہان سے دیکھئے گا اس میں ہے جی زیرہ پیپریکا پاورڈر اور جی گرم مسالہ حلدی اس کے بعد نمک اور ہے جی اس میں دھنیا پاورڈر سب چیزوں کو ایڈ کیا اس میں ایڈ کرنے کے بعد جی اس کی مکسنگ کر لیں اور جی اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی ہم ایڈ نہیں کریں گے کوئی دھنیا ایڈ نہیں کریں گے کوئی پیسٹ ایڈ نہیں کریں گے جیسے کہ موسٹر پیسٹ ہو گئے نا چلی ساوس 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 اسی سے آپ ٹیسٹ اس کا اچھا کریے گا اتنا کوئی ٹیسٹ ہی اتنا کوئی یمی بنا تھا نا سپائسی تو بالکل نہیں تھا بنایا اگر آپ کو سپائسی کرنا ہو آپ میر سے زیادہ ایڈ کر لیجئے گا ہری بھی اور لال میر سے بھی اس کے علاوہ جی دیکھیں ہم نے کوٹنگ اچھے طریقے سے جہاں کٹ لگا ہوا تھے کٹ کو اچھے طریقے سے بھر بھر کے کوٹنگ کر لیا جی دو گھنٹے کے لیے اور جی بس آئل ہم نے کیا گرم اب جی آئل میں ایڈ کر دینا ہے ہم نے لیکس دو لیکس میں ہو رہے ہیں تو میں نے بس دو ایڈ کر دیئے اور جی اس کے سائٹ چینڈ دس منٹ کے لیے میں نے دم پہ ایک سائٹ پکائی دس منٹ کے لیے میں نے جی دوسری سائٹ بھی دم پہ پکائی تھی اس کی اور اس کے بعد جی کے دیکھیں جی چیک کریں ابھی یہ کوٹ نہیں ہوا اس نے جو پانی چھوڑا تھا بلکل ڈرائ ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی ہم نے ایک لے لینا ہے جی کوئیلا کوئیل کو اچھے طریقے سے جلا لینا ہے جلانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی یہ بھی بتاتی ہوں میں نے دیسی طریقے سے کام کیا تھا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میں اس میں رکھتی تو میں نے بس سپون رکھا ہے ایزی وے بتا رہی ہوں آپ کو تاکہ اس طریقے سے آپ کو بھی کوئی ٹنشن نہ ہو اس میں کوئیلا رکھ دیا کرم جلتا ہوا اس پہ جی اب ہم نے آئل ایڈ کرنا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے دم پہ تاکہ اس میں ذرا بار بیکیو کی خوشبو آسکی ہے خوشبو تو مجھے تنی کو پسند ہے بس یہ دیکھے جی ہو گیا تھا اب میں نے دوسرے والے پین میں آئل ایڈ کیا آئل ایڈ کرنے کے بعد جی اس کو ہم نے فرائی کر لینا اب اسی آئل میں ہلکی آنچ پہ میں نے کیا تھا اس کا کلر ریڈ آ جائے گا تو یقینا ہمارے لیکس پک جائیں گے یہ تقریبا تقریبا ان دو لیکس کو 45 سے 45 منٹ لگے تھے پکنے میں اتنے کوئی مزے کے بنے تھے نا اور اس میں آپ لیمن ایڈ کریے گا چاٹ مسالہ پر ایڈ کر کے ڈال کر کھائیے گا اتنا کوئی مزا آیا تھا اور آج کی بس ہماری ریسیپی یہاں تک کی تھی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں شیئر بھی کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور بس جی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جی اللہ حافظ